دیکھ مجھے سب نے چھوڑ گیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کر دیں میں نے تیرے بندوں سے سنائے تو بڑا غفور و رحیم ہے جان نکل گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے جو اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں آخر وقت کی منت اور خوش آمد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں لوگوں نے دوڑ لگائی آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابیزہ نہیں جو عریب بیڑا کموسا یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخش جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یہ اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے تو میں کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسے میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کروں اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بکشش مانگی مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کے بکشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا میری عزیزوں نوجوانوں میرے بھائیوں او ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں نیت کرتے ہو تو او یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے معاف کر دے تو توبہ کے نیت کرتے ہو چوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں پھر توبہ کر لیں گے پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یہ تین لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیڑ سے نکلے ہو سب ماں پندرہ سے پچاسی سال کے عمر والے نظر آ رہے ہیں سب ماف اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے دو بچ کے تریپن منٹ پر سارے ماف ہو گئے سارے ماف ہو گئے اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تمہارے بوسے لے رہے ہیں اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤت افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ آج اس پورے ملک پہ رحمتی رحمت شاہی ہوئی ہے اب تمہارے اوپر بھی رحمت شاہی ہوئی ہے اور جنت کی ہوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اب اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ